ہلو اور ملکم تو میری یوٹیوب چینل میں نیمیز مزمیل آج ہم پڑھنے والے ہیں ایک اور دلچسپ اور بہت ہی اندھا سٹوری رستو میں سوراب یہ سٹوری جو ہے یہ پرشیہ کی سٹوری ہے پرشیہ جس کو آج ہم ایران بولتے ہیں اس پورے علاقے کو پہلے پرشیہ بولتے تھے جس کو ہم اردو میں فارس بھی بولتے ہیں یہ سٹوری جو ہے فارس کی ہے وہاں پہ رستو اور اس کا بیٹا سوراب ان کے بارے میں یہ سٹوری ہے یہ سٹوری جو ہے یہ ٹریجک ہے کہ اس میں کوئی ٹریجڈی لاسٹ میں کوئی پیش آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو رستو ہے وہ پرشیہ کا ایک ہیرہ ہوتا ہے اور جو وہاں اس وقت بادشاہ ہوتا ہے کائکوس اس کا وہ فیوریٹ سپرسالار ہوتا ہے فیوریٹ لیڈر ہوتا ہے فوج کا اب یہ جو سوراب ہے یہ رستو اور تینوے کا بیٹا ہوتا ہے اور یہ دو آپس میں کبھی نہیں ملے ہوتے ہیں رستو اور سوراب اپنی زندگی میں کبھی نہیں ملتے ہیں ایک دوسرے سے سب سے پہلے وہ ملتے ہیں کب جنگ کے میدان میں یعنی کہ جنگ کے میدان سے پہلے وہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے ہوتے ہیں اب چونکہ جو رستو میں وہ بہت بہتدر نیڈر پاہی تھا ایک لیڈر تھا اس وجہ سے کوئی حمد نہیں کر پاتا تھا کہ وہ رستو سے لڑے سوراب کو بھیجا جاتا ہے رستو سے لڑنے کے لیے جو کہ ایک مہان ہیرو ہوتا ہے پرشیہ کا ارس کا دو سوراب نوز ڈیٹ ہیز رستو سن اگرچہ سوراب جو ہے اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میں رستو کا بیٹا ہوں لیکن پھر بھی جو رستو ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہے جب وہ جنگ کے میدان میں ملتے ہیں اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سوراب ہے یہ میرا بیٹا ہے وہ اس کو مار دیتا ہے تو یہ پوری سٹوری ہے یہاں پہ ٹریجڈی ہوتی ہے کہ باپ بیٹے کو مار دیتا ہے لانگ اگر دیر لیوٹ ان پرشیہ نو ایران ایک گریٹ سولجر کال رستو بہت وقت پہلے ایران میں ایک بہت بڑا سپاہی رہتا تھا پرشیہ یعنی کی فارس میں بہت بڑا ایک سپاہی رہتا تھا جس کا نام رستو تھا وہ اتنا بہدر تھا اتنا ندر تھا اور اس نے بہت وقت اپنے اپنی جو کنٹری تھی اپنا جو ملک تھا اس کو فارن انویجن سے بچایا تھا یعنی کی جو دوسرے ملکوں سے لوگ حملہ کرنے کے لیے آتے تھے فارس پہ ان حملوں سے رستو نے فارس کو بچایا اس وجہ سے رستو کو کہا جاتا تھا شیلڈ آب پرشیہ یعنی کی اس کو خطاب دیا گیا تھا کہ یہ پرشیہ کی ڈال ہے جیسے ڈال ہوتی ہے ایک سپاہی کے ہاتھ میں جو اس کو تلوار سے بچاتی ہے اسی طرح جو رستو تھا وہ فارس کے لیے تھا جو اسے پورے انویجن سے بچاتا تھا یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو پنکچویشن کے بارے میں بتا دوں یہاں پہ ایک کاما ہے اور یہاں پہ ایک اور کاما ہے تو یہ والا جو پورا حصہ ہے یہ والا جو پورا کلاس ہے یہ دو کاماز کے بیج میں ہے یہاں پہ اگر آپ یہ سکپ بھی کر لوگے تب بھی مینن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ایکسٹرہ انفارمیشن دی گئی ہے اس لیے اس پورے کلاس کو رکھا گیا ہے کس کے بیج میں دو کاماز کے بیج میں جیسے اگر میں پڑھ لوں اس کو he was so brave and fearless that he was called the shield of persia تو سینٹنس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایکسٹرہ انفارمیشن دی گئی ہے ایکسٹرہ انفارمیشن چاہیے وہ یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں تو گول ہمارا یہی ہے کہ ہمیں انگلیش لکھنا ہے سیکھنا ہے اور انگلیش کرنا سیکھنا ہے that is اور مین موڈل جو میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے یہ سٹوریز پڑھنے کا یہ سٹوریز جاننے کا کہ ہم انگلیش سیکھے جس طریقے سے یہ سینٹنس بولے جاتے ہیں اگر ہمیں کبھی ایسے سینٹنس بولنے ہو تو ہم اس طریقے سے یہ بول سکتے ہیں جو دشمن ہوتے تھے اگر وہ کبھی کوشش کر لیتے تھے حملہ بولنے کی دعویٰ بولنے کی فارس پہ جب رستم چیختا تھا جنگ کی اس کی چیخت کیا ہوتی تھی رستم وہ زور سے رستم بولتا تھا تو جو حملہ کرنے والے ہوتے تھے وہ در کی وجہ سے ہی باگ جاتے تھے یہاں پہ ایک اور جو جب آپ کو کوئی ریزن دینا ہو کسی بات کا یا ایکسپلنیشن دینی ہو تو وہاں پہ بھی ہم کاما یوز کر لیتے ہیں پرشیا ہے پرشیا ہے جو رستم لیٹس آر سولجرز سیڈ کائی گوز چونکہ سیدھے جو کائی کس کے ورڈس ہیں ان کو یہاں پہ ڈبل کورٹس میں ہم نے رکھا ہے ڈبل کورٹس میں جب بھی کوئی بات ہوگی تو وہ ڈیریکٹ ورڈس ہوتے ہیں ڈیریکٹ سپیچ ہوتے ہیں پرشیا ہے سیف ایز لانگ ایز رستم لیٹس آر سولجرز جب تک رستم ہمارے افواج کی اگواہی کر رہا ہے جب تک رستم ہمارے فوج کا لیڈر ہے تب تک جو فارس ہے تب تک جو ایران ہے تب تک جو پرشیا ہے وہ سیف ہے یہ کون کہہ رہا تھا سیڈ کائی کس یہ کائی کس کہہ رہا تھا اب کائی کس کون ہے اس کی ایکسپلینیشن آگے ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کاما کے بعد ہم ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں سیڈ کائی کس کائی کس نے کہا کائی کس کون ہے دکینگ آف پرشیا کائی کس کون تھا پرشیا کا بادشاہ دشمن کی اتنی حمد نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں دمکی دے وہ ہمیں دمکی دے اگر کسی نے کیا بھی بہت ہی برے طریقے سے ہم ہرا دیں گے یہ کون کہہ رہا تھا کائکوس کہہ رہا تھا پرشیا کا کنگ کہہ رہا تھا ہمارے جو دشمن ہیں ان میں کسی میں اتنی جررت نہیں ہے کہ وہ ہمیں دمکائے وہ ہمیں دمکی دے دے اگر کسی نے کیا بھی اگر کسی نے ہمیں دمکایا بھی اس کو ہم بہت ہی بری طریقے سے ہرا دیں گے Unless Rustum is killed Our enemies can never hope to see victory جب تک رستم کو نہیں مارا جاتا جب تک رستم زندہ ہے جب تک رستم زندہ ہے تب تک وہ کامیابی کی کوئی امید بھی نہیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ use up unless سیکھ رہے ہو یعنی کی جب بھی unless یہاں پہ use ہوا ہے تو وہ automatically negatio ہوتا ہے unless Rustum is killed اس کا مطلب کیا ہے جب تک رستم نہیں مارا جاتا تو اردو میں اگر آپ اس کو کہو گے نہیں اس میں آ ہی جاتا ہے تو automatically اس میں نہیں آتا ہے تو اس کے بعد اس class میں آپ not use نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ double negation ہو جائے گی Unless Rustum is killed Our enemies can never hope to see victory اگر ہم اس کو الگ الگ کر لیں گے unless ہٹا دیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں Rustum should be killed only then can our armies dream of victory The enemies of Persia used to say یہ quotes میں ہے اور یہ الفاظ کن کے ہیں یہ کون بولتے تھے جو فارس کے دشمن تھے فارس کے دشمن اکثر کہا کرتے تھے کہ جب تک Rustum نہیں مارا جاتا تب تک ہماری جو فوج ہے ہماری جو آرمی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی اس کو کوئی امید ہی نہیں ہے کامیابی کی Once in the course of his travels Rustum met a tartar princess called teneme They fell in love with each other and married ایک وقت کیا ہوا جب Rustum travel کر رہا تھا اسی دوران جو tartar اس وقت اس زمانے میں ایک مملکت تھی وہاں کی جو شہزادی تھی اس کا نام teneme تھا وہ اس سے ملی they fell in love with each other and married وہ ایک دوسرے کے پیار میں پڑ گئے اور پھر انہیں شادی کر لی However Rustum was not able to live with his wife for a long time حالانکہ جو Rustum تھا وہ زیادہ وقت تک اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پایا The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it پرشیا کا king تھا کائکوس اس نے جلی ہی اس کو بلاوا بیج because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom کیونکہ اس کو اپنا آف safe نہیں لگتا تھا اپنا kingdom safe نہیں لگتا تھا جب تک کہ Rustum وہاں پہ نہیں ہوتا تھا to protect and defend تاکہ وہ اس کو protect کر لے اس کی حفاظت کر لے اور اس کو بیرونی حملے سے بچا لے So Rustum had to go away from his wife who was then in the family way اس وجہ سے Rustum کو جانا پڑا کیونکہ کائکوس نے اس کو واپس بلایا جو وہاں پہ safe feel نہیں کر رہا تھا تو کائکوس نے وہیں پہ تن میں کو چھوڑنا پڑا اور واپس فارس آنا پڑا جو اس وقت اس کی بیوی تھی وہ expect کر رہی تھی بیوی in the family way means to expect a baby اس کے پیٹ میں بچہ تھا اس وقت جب Rustum کو واپس جانا پڑا it was with great sorrow that he parted from her because سے جدہ ہو گیا جب وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گیا اس وقت اس بہت زیادہ دکھ ہو گیا کیوں کیونکہ اس پتا نہیں کتنے سال بعد میں پھر سے اسے دیکھوں گا پتا نہیں کتنے سال بعد میں پھر سے واپس آ جاؤ گا آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ فون اٹھا لو ویڈیو کار کر لو اس وقت اس کو پتا نہیں تھا دوبارہ کب موکہ ملے گا کہ میں واپس تن میں کو دیکھوں at the parting he gave her a precious stone and said when you become a mother tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret جب وہ جدا ہو رہے تھے at the parting ایک دوسرے سے الگ ہو رہے تھے تو رستم نے اسے ایک قیمتی پتھر دے دیا precious stone قیمتی پتھر دے دیا اپنی بیوی کو اور اسے کہا جب آپ ماں بن جاؤگی جب آپ کا بچہ ہو جائے گا تو اس بچے کی آرم پہ اس کے بازوں پہ یہ stone باندھ لینا اور ہماری جو شادی ہے اس کو راز ہی رکھ نا پھر in due course a son was born to ten man اب جو ہی وقت ہو گیا بچہ پیدا ہونے کا تن میں کو ایک بیٹا پیدا ہو گیا تن میں knew that when the boy grew up رستو would be eager to have him follow in his footsteps تن میں کو اندر یہ پتا تھا جب اس کو بیٹا پیدا ہو اس یہ پتا تھا جب یہ بیٹا بڑا ہو جائے گا رستو کو بڑا شوک ہو گا اس کا بیٹا ہے وہ اس کے نقش قدم پہ چلے جس طرح رستو ایک soldier ہے وہ جنگ لڑتا ہے اس طرح اس کا بیٹا بھی ہو یہ رستو ضرور چاہے گا اور اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر رستو کو بتائے گی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک لڑکا ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا تو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا یقینی طور پہ اس اٹھا کے لے کے جائے گا اپنے ساتھ یہ تنوے کو ڈر تھا یہ سیکھ سکتے ہو پھر کیا ہوگا اگر اس نے بچہ لے لیا جس طرح میں نے اپنے شوہر کو گوا دیا جس طرح میرا شوہر میرے پاس نہیں ہوتا اسی طرح میرا بیٹا بھی پھر میرے پاس نہیں رہے گا وہ بھی ایسے ہی نکل جائے جنگ کرنے کے لئے جنگ کے میدان میں فارس یا کہیں اور سو تنمے سیٹ ورڈ تو تنمے نے اسے ایک میسیج بیج دی اسے ایک پیغام بیجا کہ ان کا جو بچہ ہوا ہے وہ ایک بیٹی ہے تنمے نیمد ہر سن سوراب دوسری سوراب رکھا جس کا مطلب ہے بہت سی مسکراہتوں کا بچہ یعنی مسکراہت دینے والا بچہ سوراب گیو اپ بریو اینڈ ہینڈسوم بوئی جو سوراب تھا وہ جب بڑا ہو گیا وہ بڑا بہتدور بن گیا اور بہت ہی خوبصورت لڑکا بن گیا جب وہ بڑا ہوا بڑا ہو کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت دور بن گیا ہی لرن ٹو یوز سور اینڈ شیلڈ اینڈ بکیم سکل ان دہ آرچ ساف وار اس نے تلوار بازی بھی سیکھ لی شیلڈ جو ڈال ہوتی ہے اس کو بھی سیکھا کیسے استعمال کرتے ہیں اور جو فن ہوتے ہیں جنگ کے وہ سارے اس نے سیکھ لی جنگ میں جو بھی مہارت چاہیے تلوار بازی سیکھی شیلڈ اٹھانا سیکھا اور باقی جو دعو پیچ ہوتے ہیں جنگ کے وہ سارے سوراب نے سیکھ لی ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لئے ہم یہی پہ پہلا پارٹ ختم کرتے ویڈیو اچھا لگا